یہ بہن نے فرمایا کہ والدہ جب لازٹ ٹائم میں تھی تو انہوں نے گھر کے سامان کے بارے میں مجھے کہا تھا یہ تم لے جاؤ لیکن میں نہ لے جا سکی ان کا وصال ہو گیا تو اب وہ میری ملکیت میں ہے یا وراست ہے یا دیگر وراثہ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے دیکھیں یہ مال وراست ہے اگر والدہ نے کہا تھا لے جاؤ اگر آپ اس کو قبضے میں کر لیتی اٹھا کے لے جاتی تو یہ ہبا تام ہو جاتا تام کا مطلب مکمل ہو جانا یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں گفٹ کو ہبا کہتے ہیں اور یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب جس کو کیا جائے وہ اس کو قبضے میں لے لے اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دیا مال اس کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اب وہ مالک نہیں رہا یہ مالک ہوگا لیکن یہاں چونکہ ابھی قبضہ نہیں ہوا صرف والدہ نے کہا تھا تو کہنے سے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آیا والدہ کی ملکیت میں رہا لہٰذا جب والدہ فوت ہوئی تو یہ مال وراست ہے اور مال وراست بغیر تقسیم کے کوئی نہیں لے سکتا اس میں صلاح ہو سکتی ہے صلاح یوں ہوگی کہ مثلا جو گھر کا مال ہے آپ وراسات سے کہیں ہم آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کچھ تم لے لو کچھ مجھے دے دو اب وہ تو سارے دینے کے لئے تیار ہیں مثلا وہ ایک آدھ کوئی گھڑی یا کوئی شوپیس وغیرہ ایک بہن لے لے دوسرا بھائی دوسری چیز لے لے واقعی تمہارا یہ سواب کا ہو گیا اس کے بعد اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ بھی نہ رکھیں تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ یہ ہم نے آپ کو بھی گفت کیا یوں سارا کا سارا آپ کے پاس آ جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں کان پکڑو یوں پکڑو برابر ہے بھائی شریعت کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا اس میں یوں پکڑو یوں پکڑو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے آپ اپنے جڑھوشاری ایک طرف رکھیں اپنے ذہن کو دنیا کے لئے استعمال کریں دینی تقاضے پورے کرنے کے لئے چونکہ یہ مسائل عقل سے حل نہیں ہوتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ان کا تعرف ہمارے سامنے آیا ہم نے پہچانا ہی ان کے طریقہ کار کو نبی کریم کے قول سے ہی پہچانا ہے تو ہم آپ کی عقل پر نہیں چل سکتے یہ تکلف کرنا ہی ہوگا اس لئے جب تک مال تقسیم نہ ہو کوئی وارث اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا اس سے میری بہنیں جو ساری سن رہی ہیں وہ بھی یاد رکھیں والی صاحب فوت ہوئے بہنیں کہتے ہیں بھئے ہم نے اپنے بھائیوں کو دیا ہم نہیں لے رہے یاد رکھیں آپ نے صحیح نہیں کیا پہلے آپ کو تقسیم کرنا چاہیے تھا مال اپنے ہاتھ میں لے لیتے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں تو بھائی کو دے دیتے اور میں نے اکثر دیکھا ہے بہنیں پہلے فراخدلی سے کہتے ہیں ہم نے بھائی کو دیا حصہ بن رہا ہے مثلا تین لاکھ یہ بھائی ذرا تین لاکھ کیش کروا کے گھڑیاں لے کر بہن کے سامنے رکھ دے اور کہیں کہ یہ تمہیں دیا اب مجھے واپس کر دو دیکھئے اس میں سے ایک آت گھڑی تو بہن رکھی لے گی اس کو ضرورت یاد آجے گی بولی کہ دو لاکھ چلو تم لے لو ایک تو مجھے دے دو جب وہ چیز سامنے آتی ہیں تو نیتیں بدل جاتی ہیں اور ان کا حق بھی ہے تو اس لیے شریعت نے لازم قرار دیا ہے کہ تقسیم سے قبل کوئی وارث مال کو معاف نہیں کر سکتا تو آپ یہ تکلف کریں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے